موسیقی 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 بوم ڈسپوزل سکوارڈ اور اس کی وجہ سے ان کو جو عزاز ملا ہے کہ نہ صرف یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کہ بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ ہیں بلکہ یہ ایشیا میں بھی یہ خاص اپنے لیے یہ مقام رکھتے ہیں کہ ایشیا میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کوئی خاتون بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں رافیہ قسیم بیک سے موسیقی اور اب باری ہے ایک شیر دل پاکستانی کی میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان کی اس بیٹی کے بارے میں جو کہ پہلی فیمیل ممبر ہیں بوم ڈسپوزل سکوارڈ کی نوٹ جس ان پاکستان بر دا ہول اف ایشیا ان کا تعلق خیبر پختون فواہ سے ہے اور آئیے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں رافیہ قسیم بیک سے اسلام علیکم رافیہ والیکم اسلام کیسی آنکھ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ آپ ذرا محسوس کر رہی ہے یہ جو جبلی ہے ہمیں آواز آ رہی ہے بینڈ کی اور ہمارے لہو کو گرمارہ رہے ہیں یہ طرح نے الحمدللہ یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے بطور پاکستانی سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا اور پھر اپنے پاکستان کا پھر افواج پاکستان کا بہت شکر بزار ہوں سوچا کیسے بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ بننے کے لئے میں نے از ایک کونسٹیبل اپنی پروفیشنل لائف جوائن کی میڈیکل ٹیس جس دن میرا ہوا تھا اس دن ہمارے باہر سیشن کورٹ کے باہر ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کوئی پنہ منٹ کا گیپ تھا جہاں پر میرا آٹو رکا تھا وہاں پنہ منٹ کے گیپ کے بعد ہی بلاسٹ ہوا تو میری مدر نے ڈر کر کہا کہ بیٹا نہیں کرتے لیکن میں نے امی کو کہا کہ آج اگر آپ ڈر کر رہ جائیں گی تو کل کو ہر ماں یہی سوچے گی کوئی نہ کوئی تو آگے آئے تو میری ماں نے کہا کہ پھر میں اپنی بیٹی پہلے پیش کروں گی رافیہ سلام ہے آپ کا پوری قوم کو لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پی پولیس میں آپ کے پی پولیس لیکن ہم آپ کو اے این ایف کی وردی میں دیکھ رہے ہیں مہم جس وقت میں نے کے پی پولیس جوائن کیا تھا اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی ایسی بیٹی کی جس کو پتا ہو کہ اپنے ملک کے لئے اس نے کیا کرنا ہے اور اس وقت اس دھماکوں سے اس باروچ سے اپنے ملک کو بچانا تھا آج ہماری جوان نسل نشے کی لطمے جا چکی ہے اور یہ وہ باروچ ہے جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے دشمن نے یہ سوچا کہ باروچ سے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے لیکن اکثر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے وہ سنفے نازک ہیں نزاکت سے رہا کریں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے ان بیٹیوں کو کیا پیغام دیں گے پاکستانی بیٹی اتنی کمزور نہیں کہ وہ سنفے نازک ہو پاکستانی بیٹی جب وقت آئے تو باروچ سے بھی کھیل سکتی ہے سینے پہ گولی بکھا سکتی ہے یقیناً ایک ہے قوم اور ایک منزل اور میرا سال بھر کا انسپریشن کا ڈوز آ گیا ہے جب میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں سب سے ایک دھائی تین منٹ کی جلکیوں میں کہ وہاں کون کون موجود تھا head to my instagram جہاں پہ جیسے یہ پریڈ ختم ہوئی تو ہم ایک خصوصی لنچن پہ گئے جو کہ آئی ایس پی آر نے دیا تھا اور وہاں پہ آپ ان تمام ستاروں کو اور ہمارے نیشنل آئیکنز کو اکھٹا دیکھ سکتے ہیں تو please go to my instagram it's iqbalcidra at iqbalcidra اور وہاں پہ آپ یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی میں ملاقات کراتی رہوں گی یہ مختلف جو کانوزیشنز ہم نے کی ہیں اگلے ہفتے میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہیدر وحید ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے آج پاکستان